عزیز طلبہ میرا آج کا لیکچر علامہ اقبال کی نظم پر مشتمل ہے نظم کا نام ہے ساکی نامہ اور علامہ اقبال نے یہ ایک خط کی طرح سے لکھا نامہ خط کو کہتے ہیں اور یہ نامہ جو لکھا گیا یہ ساکی کے نام لکھا گیا ساکی کسے کہا گیا ہے ساکی کہا گیا ہے ایک ایسا خط لکھا جو ساکی کے نام اور علامہ اقبال نے ایک ایسے بندہ مسلم کی بات کی جو غیروں کی غلامی کی وجہ سے ظلیل اور اسوا ہو چکا زلط اور خاری کی تصویر بنا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا وہ نظریاتی طور پر فکری طور پر گمراہیوں میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتا ہے اللہ کی مدد بھی چاہتا ہے ہدایت بھی چاہتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا اس نظم میں در حقیقت علامہ اقبال نے اللہ تعالیٰ کو ساکی کہا ہے کیونکہ ساکی پلانے والے کو کہتے ہیں اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رزق دیتی ہے جو ہمیں کھلاتی ہے جو ہمیں پلاتی ہے اس کے علاوہ نظریہ توحید کو مارفت کے حقیق معنوں میں جو استعمال کی جاتی ہیں اسطلاعات اس میں شراب کے معنوں میں عموماً شاعری میں نظریہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے عشق اور شوق کی جب بھی بات آتی ہے مستقی کے استعارے میں اسے استعمال کیا جاتا ہے تو در حقیقت اقبال کی شاعری بھی مارفت کے خزانوں سے بھرپور ہے اور اس میں بھی ہمیں یہی سارے استعارے نظر آتے ہیں اقبال اس میں ایک ایسی نظریاتی شراب کا سوال کرتے ہیں نظر آتے ہیں جسے پیئیں تو عقل سے دل پر پڑے ہوئے پردے ہٹ جائیں کائنات کا پتہ چلے زندگی کے نکتہ آغاز کا پتہ چلے دنیاوی زندگی کی حقیقت عشقارہ ہو جائے موت کا جو معمہ ہے ایک گتھی ہے جو سلچتی نہیں ہے وہ حل ہو جائے ہمیں اپنی خودی کے بارے میں پتہ چلے دنیا کی حیثیت کے بارے میں پتہ چلے قوموں کے اروج و زوال کے راز ہم پر کھل جائیں اور پھر اس نظم ہی میں ساکی بڑی توجہ سے وہ عرض داشت سنتا ہے پھر تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیتا ہے اس میں اپنی جو درخواست ہی اسے پیش کرنے کے لیے اقبال نے ایک خاص فطری ماحول بنایا ہے ایک خوبصورت پس منظر بنایا ہے ہم بات کریں گے نظم پر لیکن اس سے پہلے علامہ اقبال کے مختصر حالات زندگی پر نظم کے حوالے سے ان کے طرز کلام کی خصوصیات پر بات کریں گے اور اس کے بعد نظم کی جانب بڑھیں گے علامہ اقبال کے مختصر حالات زندگی شاعر مشرق علامہ اقبال ان کا عرصہ حیات اٹھارہ سو ستتر سے انیس سو اردیس پر مشتمل ہے نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اقبال نے فارسی، عربی اور اسلامی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی گورنمنٹ کالیج لاہور سے ایم اے کیا پوفیسر آرنلڈ سے متاثر ہو کر فلسفے کی طرف متوجہ ہوئے انیس سو پانچ میں بیریسٹر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلیستان گئے اس کے ساتھ ساتھ میونک سے فلسفے میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی انیس سو تیس میں مسلم لیگ کے صدر مقرر ہوئے شیر و شائری کو مسلمانان برسغیر کو خواب غفلت سے جگانے کے لیے استعمال کیا اکیس اپریل انیس سو اردیس کو آپ کا انتقال ہو گیا اب ان کی عددی حیثیت اقبال صرف ایک شائر ہی نہیں بلکہ زندگی کی تعمیر اور تسخیر کے پیام بر بھی ہیں دیگر شورا کے برقس وہ عدب اور فلسفے کے علاوہ سیاسیات کو معاشیات اور تاریخ اقوام عالم کو بھی اپنے پیشے نظر رکھتے ہیں اسی لیے انہیں بیسویں صدی میں اردو کا سب سے بڑا شائر کرا دیا گیا انہوں نے مناظر فطرت کی ترجمانی بھی کی ہے اور انسانی زندگی کے معاملات کو بھی پیش کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی شائری میں ہمیں وسط اور ہماگیری کا احساس ہوتا ہے اور وہ ایک عظیم شائر کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں اب ان کے طرز کلام کی خصوصیات اس نظم کی آئینے میں اقبال مناظر فطرت کو منفرد زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں ان کی نظموں میں مناظر فطرت کا مظاہر قدرت کا حسین بیان ملتا ہے انہوں نے مغرب اور مشرق کے فلسفے کا بنظر غائر مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے زوال کا اہم سبب ان کی اسلامی تعلیمات سے دوری ہے اسی حوالے سے ان کے کلام میں خودی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے ان کے فلسفہ خودی کا سچشمہ قرآن مجید ہے وہ مسلمانوں کو جہدے مسلسل کے ذریعے اپنی عظمت رفتہ کو پا لینے کا پیغام دیتے ہیں اقبال زندگی کو جہدے مسلسل سے تعبیر کرتے ہیں اور سکوت کو موت سے تشبیح دیتے ہیں انہوں نے مرد مومن کا تصور دیا اس کی صورت میں ایک مکمل انسان جو صیرت اور اخلاق حسنہ کا کامل نمونہ ہو ان کی شاعری میں نظر آتا ہے اقبال کا جذبہ عشق قومی اور ملی جذبے سے لبریز ہے اس عشق سے انہوں نے انسانی صیرت کی تعمیر کا کام لیا ہے شہریت نغمگی اور ترنم کلام اقبال کو آلہ مقام اتا کرتی ہے اسی طرح کلام اقبال تراکیب کی جدت سے بھی مالا مال ہے اقبال نے اپنے افکار سے اردو شاعری کو نئے افق سے روشنات کر آیا بقول ایک نقاد اقبال کے بغیر ہم اپنی موجودہ شاعری کا تصور بھی نہیں کر سکتے اب نظم کے بندوں کی تشریح کریں گے اور پہلے بند نمبر ایک جس کو میں نے اس کے موضوعات کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے کیونکہ ساکی نامہ ایک ایسی نظم ہے جو کہ مسنوی ہے اور اسے ترکیب بند کی صورت میں لکھا گیا ہے لیکن نظم کے بند خاصے طویل ہیں تو اس کے موضوعات کے حوالے سے میں نے نظم کے بند بھی منقصن کیا پہلا بند ہوا خیم ازن کاروانے بہار ارم بن گیا دامنے کو حصار گلو نرگسو سوسنو نسترن شہید ازل لالہ خونی کفن جہاں چھپ گیا پردائے رنگنے لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں اس طرح کی جن کے معنے خیمہ زن کا مطلب خیمہ لگانا پڑا اور ڈالنا ارم جنت کو کہتے ہیں دامنے کو سار پہاڑ کا دامن گل نرگسو سوسنو نسترن سب پھولوں کے نام ہیں سنگ کا مطلب پتھر تیور پرندوں کو کہتے ہیں جوے کوہستان پہاڑی نہر پہاڑی ندی سل پتھر چیرنا شگاو ڈال دینا اب یہاں شاعر نے جو بات کی ہے پہلے شاعر نے ایک خاص فطری ماحول بنایا ہے ایک خوبصورت پس منظر بنایا ہے درخواست کو پیش کرنے کے لیے کیونکہ جب بھی ہم کسی کے حضور درخواست کرتے ہیں ہم پہلے اس کی صفات کا بیان کرتے ہیں اسی طرح سے جب ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتے ہیں تو ہم پہلے اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتے ہیں اور اقبال اسی حوالے سے ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت تقلیق کی اور پہلے شعر کے حوالے سے میں الگ الگ تشریف بتاؤں گی ہوا خیمزن کاروان بہار ارم بن گیا دامن کو حسار پہاڑ کے دامن سے گزرتا ہوا جو بہار کا کافلہ ہے اس نے پڑاؤ ڈال دیا ہے اپنے خیمیں لگا دیا ہیں جس کی وجہ سے پہاڑ کے دامن میں جنت جیسا منظر پیدا ہو گیا ہے زمین اندہائی حسین و جمیل منظر پیش کر رہی ہے دوسرا شیر گلو نرگسو سوسن و نسترن شہید ازل لالا خونی کفن موسم بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے مختلف طرح کے پھول بھی کھیل اٹھے ان میں نرگس سوسن و نسترن خاص طور پر نمائے ہیں اور روز ازل کا شہید لالا اپنے سرخ رنگ کے کفن میں پوری آب و تاب کے ساتھ کھیلا ہوا ہے تیسرا شیر جہاں چھپ گیا پردائے رنگ میں لہو کی ہے گردش رگے سنگ میں بہار کے آنے کی خوشی میں زمین میں ہر طرف رنگ بگھر گئے ہیں ہر طرح کے رنگوں نے زمین کو ایک خاص لبادہ پہنا دیا پہاڑوں کے پتھروں کی باریک رگوں میں بھی زندگی کے آثار موجود ہیں ان کی رگوں میں بھی پھول اس طرح سے کھلے نظر آتے ہیں گویا زندگی گردش کر رہی ہے فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں تیور اب زمین تو اس قدر خوبصورت منظر پیش کر رہی ہے آسمان بھی کسی سے کم نہیں ہر طرف آسمان میں فضاؤں میں نیلا رنگ چھایا ہوا ہے تھنڈی ہوا بھی خوشبو گوار ہے پھولوں کی بینی خوشبو ماحول کو پرسرور بنا چکی ہے اور پرندے اتنے خوش ہیں کہ اپنے گھنسلوں میں رکنے کی بجائے فضاؤں میں اڑ کر بہار کا استقبال کر رہے ہیں خوشی سے چہچا رہے ہیں بہار کو خوشامدید کے رہے ہیں شیئر نمبر پانچ وجوہ کوہستان اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی ایک ایسی ندی جو فصلوں کو پانی دیتی ہے پھل اناج اور خوراک پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے وہ بھی بہار کی آمہ سے بہت خوش ہے اور اس کے استقبال کے لیے اونچی پہاڑ کی بلندی میں ایک چشمے سے نکل کر اُبل رہی ہے چٹانوں سے اٹکیلیاں کرتی ہوئی کہیں لچک جاتی ہے کہیں مر جاتی ہے کہیں سرک جاتی ہے اچھلتی فسلتی سنبھلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی ہر طرح کی رکاوٹوں سے اچھل کر میدانوں سے فسل کر سنبھل کر راستے کے حساب سے پیچو خم کھاتی ہے اور اپنی منزل کی طرف جو شکھ روز سے جاری اثاری ہے رکی جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے دل چیر دیتی ہے یہ کوئی بڑا پتھر کوئی چٹان اسے روکنا چاہے تو اس کو چیر دیتی ہے اپنا راستہ خود بنا لیتی ہے کوئی پہاڑ اس کی طاقت کو آزمانے کے لیے اگر اس کو روکنا بھی چاہے تو اس میں بھی شکاف ڈال دیتی ہے اپنی روانی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتی بند کا دوسرا حصہ ذرا دیکھ اے ساکیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام پلا دے مجھے وہ میں پردہ سوز کہ آتی نہیں یہ فسلے گل روز روز وہ میں جس سے روشن زمیرے حیات وہ میں جس سے ہے مستیے کائنات وہ میں جس میں سوز سازے ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازل اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کوش اہباز سے مشکل اسطلاحات کے معنی ساکیے لالا فام ساکی اللہ رب العزت لالا فام سرخ رنگ کا میں پردہ سوز میں ہجاب دور کرنے والی شراب یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کی شراب کی بات ہوئی ہے ضمیر حیات یعنی زندگی کے بھید کی بات ہو رہی ہے رازوں کی بات ہو رہی ہے سوزو سازے ازل ابتدائی زمانے کی رنج اور راہت ممولہ ایک کمزور پرندہ اور شہباز اکاب یہاں طاقت کے استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اس حصے میں شاعر اللہ کے حضور دعا کا آغاز کرتے ہیں پہلا شعر ذرا دیکھ اے ساکیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیاب اے میرے رب کریم اے میرے ساکی ذرا دیکھ یہ بہار کا خوبصورت موسم سرزبز بہار یہ ندی یہ خوبصورت فضا یہ سب مل کر ایک جاندار شاندار زندگی کا پیغام دے رہے ہیں اور اے رب کریم تو نے بھی ہر طرف فضا میں بہار کے خوبصورت رنگ بکھے رکھے ہیں پلا دے مجھے وہ مئے پردہ سوس کہ آتی نہیں یہ فصلے گل روز روز میری حالت اب اس قدر نازک ہو چکی میں قریب المرگ ہو چکا تو اے میرے ساکی مجھ پر رحم فرما دے مجھے وہ شراب پلا دے جو زندگی کی ایک نئی لہر مجھ میں دوڑا دے شراب سے مراد عقیدہ توحید سے مجھے ہم کنار کر دے مجھ میں ایک ایسی حمد میری جماع بردی اکل علم تحقیق عمل جو بھی پردے ہیں ان سب وہ پردے جل جائیں خواب میں مل جائیں کیونکہ ایسی بربور بہار کا موسم روز روز نہیں آتا اور جب ہر چیز پر بہار آ گئی ہے تو میں کیوں خزان رسیدہ رہوں میری زندگی میں بھی طاقت آ جائے جوانی آ جائے میری زندگی میں بھی بہار آ جائے وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستیہ کائنات ایسا کی مجھے وہ میں پلا دے جس سے میری زندگی کی حقیقت جو اندھیرو میں تاریکی میں گم ہو گئی وہ روشن ہو جائے اس کائنات کی روانی مجھے سمجھ میں آ جائے اے رب جلیل یہ تمام کائنات اس میں جو کچھ چل رہا ہے اس کا تمام نظام یہ سب تیری نشانیاں تیری قدرت کی جلوہ گری ہیں انہیں بھی میری سمجھ کے لئے آسان کرتے وہ میں جس میں سوز و سازے ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے رازے ازل اے رب کرین مجھے ایسی میدے دے کہ جس کے پینے سے ازل کے راز ازل کے ساز کن فا یا کن کی حقیقت میری سمجھ میں آ جائے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو پوشیدہ باتیں تھیں اس کے راز مجھ پر سے اٹھ جائیں ازل کے راز یعنی روح کی تخلیق اس کی حقیقت پر پردہ و پردہ بھی مجھے سمجھ آ جائے وہ پردہ ہٹ جائے اٹھا ساکیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولے کو شہباز سے اے میرے مولا نظر کرم فرماتے ہوئے ان رازوں سے پردہ اٹھا دے مجھے میری حقیقت بتا دے تاکہ مجھے بھی وہ ولولا ملے مجھے وہ جوش ملے جو ایک کمزور پرندے کی طرح میں خود کو سمجھ رہا ہوں اور اس دنیا میں بڑے بڑے شہباز بڑے بڑے شکاری مجھے دبوچنے کے لیے گھات لگائے ہوئے ہیں اے رب بکری میں دوسرے رجا کرتا ہوں مجھے میری طاقت لوٹا دے میری عظمت لوٹا دے میں خود کو مضبوط کروں اور ان طاقت کے جو ایک مینار ہیں جو ایک طاقت کے استیارے ہیں بڑے بڑے شہباز ہیں ان سے لڑنے کا ان سے ٹکرانے کا حوصلہ جذبہ اور ولولا مجھے مل جائے تو مقتصر طور پر دیکھا جائے تو ساکی نامہ کے پہلے بند میں علامہ اقبال لیں ایک خوبصورت پس منظر بنایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے اب ہم دوسرے بند کو شروع کرتے ہیں بند نمبر دو کو بھی میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساس بدلے گئے ہوا اس طرح فاش رازے فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ بازے فرنگ پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گران خواب چینین سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبھلنے لگے دلے دوئے سینہ و فاران دونین تجلی کا پھر منتظر ہے کلین یہاں راگ سے مراد نیزان سے ہے فاش کا مطلب عاشقار کرنا سیاست گری خار ہو چکی یعنی ملکی انتظام کا طریقہ ناکام ہو چکا سرمایہ داری نظام وہ معاشی نظام جس میں پیداوار اور تقسیم دولت سرمایہ داروں کے ہاتھ میں ہو گران خواب کا مطلب گہری نیند سونے والے دو نیند دو ٹکڑے ہو جانا تجلی نور کو کہتے ہیں اور کلین حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے اب دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دہی کا ذکر ہے سالیمانہ لوٹ مار کے سلسلے کی وضاحت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور امت مسلمہ کی معاشیتی ذہنی اور مذہبی پستی کا اطراف کیا جا رہا ہے پہلا شکر زمانے کی انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے دنیا میں جنگ کرنے کے انداز بدل چکے ہیں اپنی گزشتہ صدی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بھی کاروبار کا راگ اللہ پا تھا ہندوستان میں آئی تھی لیکن اپنی مکاری کے ذریعے اسلحہ فوج کو ساز و سوامان اور یہ ساری چیزیں اپنے ساحلوں پر جمع کر دی رہی جہاں اس نے اپنی کمپنی کی کوٹیاں بنائی تھی اس نے چالاکی اور ایاری سے پورے ہندوستان کو غلام بنا لیا اور ایک عرصے تک اس حطے کی دولت کو لوٹتے رہے دوسرا شیئر ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کے حیرت میں ہیں شیشہ باز فرنگ فرنگ یعنی انگریزوں کا یہ جو بنایا ہوا سیاسی نظام تھا اس کی آرمے سیکولر نظام معاشی نظام کے پردے میں سرمایہ داری بینکنگ سماجی نظام اور حقوق نظام کی آرمے فیشن کاسمیٹک انڈسٹری یہ سب لوٹ مار کے طریقے ہیں اور یہ سب راز اب فاش ہو چکے خود یورپی عوام اور باقی دنیا بھی سماجی استحصال کو سمجھ چکے اس تحضیب کی چمک کا ملمہ اتر گیا ہے اور خود فرنگی شعبدہ باز بھی اب حیران ہو رہا ہے کہ کیسے ممکن ہوا لیکن اس کی لوٹ مار میں کمی نہیں آئی تیسرا شیئر پرانی سیاست گری خوار ہے زمین میر اور سلطان سے بیزار ہے مغربی تحضیب اور تمدن کی الغار تو ہے اور اس کی وجہ سے پرانے سیاسی نظام ختم ہو رہے ہیں روایتی طرز حکومت اور ایک ملکی انتظام چلانے کا جو قدیم طریقہ تھا وہ ختم ہو چکا اب بدل چکا جمہوریت کا دور دورہ ہے گیا دورے سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا سرمایہ دارانہ نظام کی بات ہے ایسا معاشی نظام جس میں پیداوار کے ذرائے تقسیم دولت کے ذرائے حکومت کے پاس نہیں ہوتے سرمایہ داروں کے قبضے میں ہوتے ہیں یہ سود کے ذریعے بینکن سسٹم کے بلبوتے پر پروان چڑھتا ہے اور پورا بوجھ اشیاء کی قیمتوں میں شامل کر کے غریب عوام پر ڈال دیتے ہیں سودی نظام کے ذریعے مہنگائی ہوتی ہے افرات زر ہوتا ہے اور ایک شیطانی چکر چلتا رہتا ہے یعنی عوام شدید محنت کرتے ہیں اور صرف جی سکتے ہیں جبکہ ان کے خون پسینے کی کمائی کا بڑا حصہ غیر محسوس طریقے سے سرمایہ داروں اور سود خوروں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے اور اسی پیسے کے بلبوتے پر وہ سرمایہ داران الیکشن جیتتے ہیں ایوان حکومت میں آ جاتے ہیں قانون بناتے ہیں اور اقبال کے مطابق بترین ظلم کا یہ نظام زیادہ عرصے چلنے والا نہیں اگلا شہر گرا خواب چینی سنبھلنے لگے ہمالہ کے چشمیں اُبلنے لگے اب بات ہو رہی ہے چینی لوگوں کی چین کے لوگوں کی تو یہاں بات ہو رہی ہے کس طرح سے کہ وہ کیوں خواب میں گرفتار تھے کیوں غفلت کی نیند سوئے ہوئے تھے گہری نیند سوئے ہوئے تھے حقیقت یہ تھی کہ انیسویں صدی تک کاروبار بارٹر سسٹم کی بنیاد پر ہوتا تھا چین کا یہ اصول تھا کہ وہ بین الاقوامی تجارت چاندی کے بدلے کرتے تھے اسی کی وجہ سے یورپ میں جب چاندی ختم ہونے لگی تو یورپ نے انہیں قائل کر لیا کہ وہ چاندی کی اور اس نے ایک مکاری کے ذریعے شروع کیا کہ چائے میں افیون ملا دی جس کی وجہ سے چین کے لوگ سارے افیون ملی چائے پینے سے نشے کے عادی ہو گئے اور اس طلب میں جب اضافہ ہونے لگا تو یورپ نے اس کی قدر کو بڑھا دیا اور اس کے بدلے چین سے زیادہ سے زیادہ مال لینے لگا لالچی یورپ نے اپنے مفادات کی خاطر یہ بھی ظلم کیا کہ چینیوں کو تقریباً سو سال تک افیم کا کھلا کر نشے میں سلاحے رکھا چین میں پچھلی صدی میں دو بار یورپ سے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں ایک بیداری کی ریئر کے نتیجے میں تب کہیں یورپ سے چین نے جان چھڑائی اقبال نے بیداری کی اس تحریک کو کوہ ہمالیہ سے فکر و عمل کے نئے چشمے جاری ہونے سے تشبیح دیئے اور گویا یہاں استیارا استعمال کیا گیا ہے دلے تورے سینہ اور فارہ دونین تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم اے ربے کریم ان حالات میں ظالموں کے ہاتھ ہوں ہم بے بس ہو چکے ہم لاچار ہو چکے ہم کہاں جا سکتے ہیں تیری بارگاہ کے تیرے در کو چھوڑ کر تیری بارگاہ کو چھوڑ کر ہماری آہو بکا کی وجہ سے کوہ سینہ کوہ فارہ پھڑ چکا ٹکڑے ٹکڑے ہونے کب سے آزادی حاصل کی جا سکے گی جیسے فیرون سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی بند کا اگلا حصہ مسلمہ ہے توہید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بطانے عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مر محبت میں یکتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے کچھ استلاحات گرم جوش کا مطلب سرگرم زنار پوش بد پرست کو کہتے ہیں کلام علم کلام کے لیے استعمال کیا گیا بطانِ عجب یورپ کے نظریاتی بطن کو کہا گیا ہے خرافات کا مطلب بےہودہ اور بیکار باتیں کلامِ خطیب وائز کا خطبہ بے نصیب یعنی بے فیر منطق گفتگو خدمتِ حق کا مطلب خدمتِ خلق سے ہے یکتہ اپنی مثال آپ حمیت غیرت کو کہتے ہیں سالک کسی پیر کا مرید یا صوفی مقامات کا مطلب مراتے درجے مرتبے اور بجھی سے مراد بجوے شولے سے ہے یہاں بات ہو رہی ہے مسلمان کے حوالے سے پہلا شیر مسلمان ہے توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ ویسے تو توحید کے علمبردار ہیں ہر میدان میں نعرہ تک بھی بلند کر لیتے ہیں لیکن مسلمانوں نے اب تک کافرانہ رسم و رواج کو نہیں چھوڑا تمدن تصوف شریعت کلام بتانے عجم کے پجاری تمام یا الہوالالمین ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری تمدنی زندگی میں سماجی زندگی میں تسکیہ نسکت زندگی طور طریقوں میں قانون میں دستور میں علم کلام میں ہم سب یورپی نظریہ کی پیدوی کرتے نظر آتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی اے میرے رب تیرے قرآن مجید کی حقیقت ہدایت حاصل نہیں کی جذبہ عمل حاصل نہیں کیا ہم نے اسے صرف عصال سواب کا ذریعہ بنا لیا تعویز گنڈے کا طریقہ بنا لیا جبکہ امت مسلمہ احادیث کو چھوڑ کر عمال کو چھوڑ کر روایات کے بھمر میں گم ہو چکی ہے تحقیق سے دور ہو چکی سنی سنائی باتوں پر عمل کرنے لگی رسم و رواج وہ اکتیار کر لیا ہے جو مسلمانوں کو کسی طور زیب نہیں دیتے لباتا ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب ہمارے علماء کرام کا کلام یوں تو عوام کو بہت لباتا ہے دلوں کو تسخیر کر لیتا ہے دل مہ لیتا ہے لیکن اس کلام سے نہ تو حق کی طلب پیدا ہوتی ہے نہ کوئی جذبہ شوق بیدار ہوتا ہے نہ ہی مر مٹنے کی عرضو بھانے والا فیض جاری ہوتا ہے بیان اس کا منطق سے سلجھا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہمارے وائز جو واز دیتے ہیں وہ گفتگو لہجے اور تعلق فز کے لحاظ سے تو بہت صاف ہوتا ہے آسان الفاظ ہوتے ہیں زبان اور بولی کے تانے بالے سلجھائے جاتے ہیں لیکن اس واز اور نصیت سے ملت میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی جذبہ عمل پیدا نہیں ہوتا وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مر محبت میں یقتہ حمیت میں فر یہاں بات ہو رہی ہے صوفیہ اکرام کی اہل طریقت کی جو کبھی حق پرستی میں مخلوق خدا کی خدیک بھال کے لیے رفاہ عام کے کام کرنے کے لیے پیش پیش رہتے تھے محبت کا درس دینے میں بے مثال تھے بے نظیر مشہور تھے اور غیرت اور ہوئی امیت کا علم بلند کرتے تھے عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ سالک مقامات میں کھو گیا ان کا حال یہ ہو چکا کہ وہ بھی اسلامی اندازہ فکر کو چھوڑ کر یورپی افکار کو اپنا چکے یہ صرف اپنی خانکاہوں میں گدی نشین بن چکے ہیں جبکہ جوش جہاگ جذبہ عمل ان کے میدان عمل سے خارج ہو چکا یہ سالک کبھی تیرے شوق کے راستے کے مسافے تھے اب گوشہ نشین ہو کر رہ گئے اور مرتبوں کے چکر میں مدارس کے چکروں میں پڑ گئے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمہ نہیں راک کا ڈھیر ہے مسلمانوں کے دلوں سے محبتِ الٰہی کے جوش کا شوالہ بجھ چکا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت ہدایت کی روشنی سے محروم ہو چکی ہے اب راک کے ڈھیر کے سوا کچھ باقی نہیں رہا عشقی کوئی چنگاری موجود نہیں اور یہ امت تاریکی میں کھو چکی بھٹک رہی ہے علامہ اقبال نے ساکھی نامہ کے دوسرے بند میں یورپ کی ہندوستان اور چین سے دھوکہ دھئی کی بات کی لوٹ مار کی وضاحت کی پھر اللہ تعالیٰ کے حضور امتِ مسلمہ کی ابتر حالت کا اعتراف کیا اور امت کی ترقی اور سربلندی کے لیے دعائیں مانگی ہیں ساکھی نامہ کا تیسرا بند اور اس کے بھی دو حصے شرابِ کوہن پھر پلا ساکھیا وہی جام گردش میں لا ساکھیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہری شاخِ ملہ تیرے دم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلے مرتضا سوزے صدیق دے جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر اب استلاحات کی وضاحت شرابِ کوہن پرانی شراب لا الہ الا اللہ کی پرانی شراب کی بات کی گئی ہے جام گردش میں لانا بار بار پیالہ بھر کر دینا خیرت اکل کو سمجھ کو کہا گیا ہے پیروں کا مطلب بوڑے اور ضعیف لوگوں سے ہے دم کا مطلب وجود سانس کا مطلب نفس زندہ دار کا مطلب بیدار سوزے جگر معرفتِ حق گرداب کہتے ہیں منجدھار کو ثابت رک جانے والا سیار گردش میں رہنے والا تیسرے بند میں شاعر نے دنیاوی پستی اور ذلت سے نجات کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں التجائیں کی ہیں اللہ کی ذات پر اپنے غیر متزلزل یقین اور ایمان کا اظہار کیا ہے اور یہی دولت ایمان و یقین پوری امت کے لیے طلب کی ہے پہلا شہر شرابِ کوہن پھر پلا سا کیا وہی جام گردش میں لا سا کیا یا الہو العالمین ہمیں لا الہ الا اللہ کی پرانی اور خالص شراب پلا دے توہید کا وہی جام امتی مسلمہ کے درمیان گردش میں لےیا جو پہلے اسلام کے اتدائی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں صحابہ اکرام کو پلایا گیا تھا مجھے عشقے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا وہ جام جس کو پینے سے ہمیں عشقے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پر اتا ہوں صحابہ اکرام کو عنایت ہوئے تھے جس سے انہوں نے اڑان بھری تھی اور تیرے دین کا سلسلہ پوری دنیا میں پھیلا دیا ہماری خاک کو ہماری مٹی کو بھی ایسا ہی جگنوں بنا دے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے جگنوں بن کا دینی اور دنیاوی علم کی روشنی سے پوری زمین کو منور کر دیا تھا خرط کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جیسے عرب کے جوان عقل کی غلامی سے آزاد ہو گئے تھے دنیا کے مولم بن گئے تھے ایسے ہی یا الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کو بھی باطل نظریات سے آزاد کر دے بڑھوں کے لئے بزرگوں کے لئے استاد بنا دے وہ اپنے بزرگوں کے فرسودہ نظریات کو چھوڑ دیں تیئی توحید کے علم بردار بن جائیں اور بزرگ ان کی پیروی کرنے لگیں ہری شاخ ملت تیرے دم سے ہے نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے یا الہ العالمین ملت اسلامیہ کا اگر اس کو درق کی طرح سے لیا جائے اس کی شاخیں صرف توحید کے پانی سے ہری رہ سکتی ہیں یہ شاخیں بھی آپ تمنا کر رہی ہیں کہ اگر ان کو تیرے عشق کا پانی نہ ملا پھر سے ہرا کر دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے اے میرے رب ہمیں مولا حضرت علی مرتضی جیسا دل عطا فرما ہم تیرے دین کے خاطر بڑی سے بڑی باطل قوتوں سے ٹکرا جائیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سوز عطا فرما کہ ہم صرف و صرف تیرے دین کی سربلندی کے لیے مشکل اور دلیرانہ فیصلے کر سکیں جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں میں بیدار کر عشق اور مستی کے جوتی صحابہ اکرام کے دلوں پر پیوست ہوئے تھے ان کے سیروں میں نور حق کی شما روشن ہو گئی تھی آج ہمیں انہی تیروں کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے جگر سے بھی پار ہو جائیں جن سے ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا ہو جائے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا بھر میں سر بلند کرنے کے لئے تیار ہو جائیں تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر اے الہوالالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تیرے آسمانوں کی ستاریں ہیں وہ ہمیشہ تابندہ رہیں گے یا الہوالالمین ان ستاروں کی روشنی میں رات کی تاریکی میں جاک کر تجھ سے لو لگانے والے ہیں ان کو بھلائی عطا فرما دے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے یا الہوالالمین وہ جو نوجوان دن رات محنت سے خائف ہیں انہیں اس کی عادت ڈال دے انہیں توفیق دے دے کہ وہ جگر کے خون کو جلا کر تیری امت کی عظمت کے لئے مشکت کریں اس عظیم مقصد کے لئے مجھے جو تُو نے عشق عطا کیا مجھے جو ایک دور بینی کی نظر عطا کی دور اندیشی کی نظر عطا کی وہی عشق وہی نظر میری قوم کے سب نوجوانوں کو دے دے تاکہ وہ بھی دل و جان سے اسلام کی سربلندی کے لئے روز و شب انتھک محنت کریں میری ناؤ گرداب سے پار کر یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر یا الہوالالمین امت مسلمہ کی کشتی حالات کے طوفانی موجو میں اس کے بھور میں پھنس گئی ہے ہچکولے کھا رہی ہے یہاں ناؤ سے مراد کشتی سے ہے اگر یہ اس گرداب سے نہ نکل سکی تو دوب جائے گی اس تشتی کو سلاب سے نکال دے اپنی کھوئی بھی منصر کی طرف روانہ کر دے نظم کا بند نمبر تین کا اگلا حصہ بتا مجھ کو اسرار مرگو حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات میرے دیدہ ترکی بے خوابیاں میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں میرے نالا نیم شب کا نیاد میری خلوت و انجمن کا گداز امانگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری میری فطرت آئینہ روزگار غزالانے افکار کا مرغزار میرا دل میری رزنگاہ حیات گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات یہی کچھ ہے ساکی متائے فقیر اسی سے فقیری مہم امیر میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اسرار راز کو کہتے ہیں مرگو حیات موت و زندگی پوشیدہ چھپی ہوئی نالا نیم شب وہ فریاد جو عدی رات کو کی جائے خلوت تنہائی کو کہتے ہیں انجمن کا مطلب محفل سے ہے گداز نرمی کو کہا جاتا ہے روزگار دنیا کو کہا ہے غزالان ہرن کے بچے افکار اندیشے مرغزار سبزازار رزم گاہے حیات جنگ کا میدان ہندگی کی جنگ کا میدان گمان شبے کو کہتے ہیں سبات مضبوطی کو کہتے ہیں اب یہاں شاعر بات کر رہے ہیں دعاوں کے بعد اقبال سے اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کائنات کے بھیدوں کو جاننے مجھ کو زندگی کی حقیقت اور موت کا راز بتا دے یہ پہلے شیر میں انہوں نے اسرار مرگو حیات کہا دوسرا شیر میرے دیدہ ترکی بے تابیان میرے دل کی پوشیدہ بے تابیان ربے کائنات کے حضور گرانے کے سسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں رات بھر جاگتا ہوں میری آنکھیں شفقہ نیاز میری خلوت اور انجمن کا گداز آدھی رات کو تیرے حضور فریاد کرتا ہوں گریہ ازداری کرتا ہوں اہو بقا کرتا ہوں اپنی انکساری عازی اور مسکینی محفل میں ہو یا تنہائی میں میں تیرے ہی سامنے پیش کرتا ہوں ہر وقت غمو نے میرے دل کو نرم کر دیا اس میں ملائمت پیدا کر دی امانگیں میری آرزویں میری امیدیں میری جستجویں میری میں اپنے دل میں بہت ساری خواہشات کو تمناوں کو چھپائے ہوئے ہوں ویپنا آرزویں پالتا رہتا ہوں جن کے پورا ہونے کے لیے میں تجھ سے ہر نم منت کرتا ہوں سماجت کرتا ہوں خوش آمد کرتا ہوں یا الہو العالمین تجھ سے میری بہت سی امیدیں وابستہ ہیں میری فطرت میں آئینہ روز گزالان افکار کا مرکز یا الہو العالمین میرا ذہن تیری فطرت کا آئینہ دار ہے جس کے ہرے بھرے سبزہ زار میں تفکرات اندیش ہرن کے شوخ چنچل بچوں کی طرح نازو انداز کی چال میں اٹکے لیاں بھرتے ہوئے پھرتے ہیں میرا دل میری رزنگاہ حیات گمانوں کے لشکر یقین کا سبات یہ میرے پیارے رب میرا دل ہی میری زندگی میں میدان جنگ بن گیا اس میں شکوک شبات کے بڑے بڑے لشکر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں میں پریشانیوں میں مبتلا ہو چکا مگر مجھ تیری ذات پر یقین ہے میرا ایمان غیر متزلزل ہے کہ ضرور تو اس امت کو بھولا سبق یاد دلا دے گا یہی کچھ ساکی متائے فقیر اسی سے فقیری میں ہم امیر اے میرے ساکی اے رب کریم یہ ایمان یہ یقین ہی اس فقیر کی کل متائے حیات میں اس یقین کے ثبات ہی کی وجہ سے غریبی میں بھی دولت مند ہوں میرے کافلے میں لٹا دے اسے لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے اے رب العزت میرے اس یقین اس ایمان کی کل دولت کو مسلمانوں کے کافلے میں لٹا دے ضرورت ہے یقین کی ایمان کی دولت جس کی کمی کی وجہ سے آج ہم زلط کا شکار ہو چکے اور یقین اور ایمان کی دولت اگر ہمیں مل جائے تو ہماری کائیہ پلٹ سکتی ہے نظم کا چوتھا بن دعا کی قبولیت سے متعلق ہے علامہ اقبال نے ساکی یعنی الہو العالمین اللہ رب العزت کے حضور جو دعا کی اس کے جواب میں اللہ کی طرف سے جو پہلا جام عطا کیا گیا وہ زندگی کے حقیقت کے پردے چاک کر دینے والا ہے انسان سب سے زیادہ زندگی کے مطالق سوچتا ہے موت سے ڈرتا ہے یہ جام انسان کی زندگی سے بیجا محبت اور موت کا قوف دور کر اسے سکون بخش کیفیت سے ہم کنار کر دے گا تو بن نمبر چار کا پہلا حصہ دم آدم رواں ہے یم زندگی ہر ایک شیر سے پیدا رم زندگی اسی سے ہوئی ہے بدن کو نمود کے شولے میں پوشیدہ ہے موج نتے آب و گل یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناصر کے پھندوں سے بیزار بھی یہ وحدت ہے کسرت میں ہر دم اسی مگر ہر کہیں بیچگوں بے نظی یہ عالم یہ بدخانہ ششجہاد اسی نے تراشا ہے یہ سومنات پسند اس کو تقرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں پہلے تراکیب کے معنے دما دم ہر وقت یم زندگی یم کا مطلب یہاں پر وجود سے ہے رم زندگی رم کا مطلب تیز رفتاری سے ہے نمود پیدائش دودھ کا مطلب دھووا گرہ ناغوار صحبت سات کو کہتے ہیں آب اور گل پانی اور مٹی خوش آئی کا مطلب کامیاب بامراد ہونا ثابت غیر متحرک سیار حرکت میں ہونا اناثر آگ پانی اور ہوا پھندے جال وحدت یقتائی کو کہتے ہیں اسیر گرفتار بے چگوں نا قابل یقین شش جہاد چھ سمتیں تراشنہ کٹ کر بنانا سومنات بہت بڑا بود تقرار اسرار اب پہلا شیر دما دم رواح یم زندگی ہر ایک شیر سے پیدا رم زندگی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے وجود کو ایک دریہ کی طرح متواتر مسلسل جاری اور ساری اور طاقتور بنایا ہے زندگی کے بہاؤ میں کوئی رکاوٹ کبھی نہیں آتی یہ زندگی ہر چیز میں کسی بھی طرح سے نکل کر خود کو کسی بھی شکل میں ڈھال لیتی ہے اسی سے ہوئی ہے بدن کو نمود کہ شولے میں پوشیدہ موجے دودھ یہ بدن زندگی کی بطولت وجود میں آیا ہے زندگی خود مختلف اجسام میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے لیکن اجسام میں پوشیدہ بھی رہتی ہے ایسی جسے دنویں کی لہر کہ اندہ چھپے ہوئی ہو بدن جان کی سواری کا کام کرتا ہے گران گرچہ ہے صحبت آب و گل خوش آئی اسے محنت آب و گل زندگی کا آغاز پانی اور مٹی میں گھل جانے سے مارز وجود میں آیا شروع میں یہ عمل زندگی کو بہت ناگوار گزرا لیکن جب آب و گل کا یہ ملا کامیاب اور بامراد لگا تو پھر اسے اپنے پھلنے پھولنے اور ترقی کے لیے مٹی میں گھلنے کی ناکوار کیفیت بھی اچھی لگی اس کے بعد زندگی بہت ساری صورتوں میں ظاہر ہوئی جن میں سے سب سے خوبصورت صورت انسان ہے یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی اناثر کے پھندوں سے بیزار بھی یہ زندگی جمادات میں ٹھہری بھی نظر آتی ہے نباتات میں ہوا اہوانات میں متحرک ہوتی ہے لیکن اناثر انہی آگ پانی ہوا اور مٹی کے روپ پر حملہ اور آور ہونے والی بیمار کیوں موت کے پھندوں سے یہ خوش بھی نہیں ہوتی خفا بھی رہتی ہے یہ وحدت ہے کسرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگون بے نظیر حقیقت دیکھی جائے تو زندگی ایک ہی ہے لیکن دنیا میں ہر جگہ ظاہر ہونے کے لیے اس نے خود کو کسیل کر لیا یہ زندگی بے مثال حیثیت میں ہے مختلف جسموں میں مختلف صورتوں اور شکلوں میں ظہور پذیر ہو گئی اور نکتہ اروج آدم سے ہے یہ عالم یہ بدخانہ شش جہاد اسی نے تراشا ہے یہ سومنات طولو آرز دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے یہ شش سمتی یعنی چھ سمتوں کا بدخانہ کائنات اور یہ دنیا سب کچھ اسی زندگی کی پیداوار ہے زندگی نے اپنے آپ کو نمائع کرنے کے لیے اس سومناتی کائنات کو ایجاد کیا پسند اس کو تقرار کی خون نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں اناثر کی بیماری بسیدگی اور موت اس کے بعد زندگی کو ایک ہی جسم میں دوبارہ نمدار ہونا پسند نہیں ہر بار سوارنے کے لیے ایک جسم کو چھوڑ کر نئے جسم میں آ جاتی ہے اور اپنے وجود کو تسلسل کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے یہ زندگی میں اور تو میں تقسیم ہو گئی ہے اگلا حصہ منا تُو سے ہے انجمہ نافرین مگر این محفل میں خلوت نشی چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے اسی کے بیابان اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول کہیں اس کی سیمہ برنگ لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ کبوتر کہیں آشی آنے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناس سبور الفاظ کے معنی من اور تو میں اور تو یہاں دوئی کی بات ہے آفرین انجمن میفر کو کہتے ہیں آفرین خلقت کو کہتے ہیں این کا مطلب درمیان خلوت نشی پوشیدہ رہنا پارا ایک مادے کا نام مرکری بیابان سہرہ ببول کی کر کو کہا جاتا ہے کوہ سار پہاڑی سلسلہ چور ریزہ ریزہ ہو جانا جرہ نر اکاپ کو نر باز کو جرہ شاہین کہتے ہیں چنگ پنجے کو کہتے ہیں ناس سبور کا مطلب بے چین ہو اپ اشار کی تشریح منو تُو سے ہے انجمہ نافری اگر این محفل میں خلوت نشی یہ زندگی میں اور تُو میں تقسیم ہو کر محفل آرائی کر خوش بھی ہوتی ہے اور محفل میں رہتے ہوئے تنہا بھی ہو جاتی ہے اور اجنبی بھی بن جاتی ہے چمک اس کی بجلی جاتی تارے میں تارے PETER د 경우에는 بجلی میں چاندی بھی موجود ہے اسی کے بیابان اسی کے ببول اسی کے ہیں کانٹے اسی کے ہیں پھول یہ زندگی بیابان جنگل سہرہ پہاڑ پھالوں کے درخت پھولوں کی کانٹوں کی ہر جگہ موجود نظر آتی ہے یہ سب اسی زندگی کے نمائندے ہیں کہیں اس کی طاقت سے کوہسار چور کہیں اس کے پھندے میں جبریلوہور زندگی ایک بہت بڑی طاقت ہے اس میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی قوت بھی ہے جبریل علیہ السلام کو بھی ہوروں کو بھی اپنے پھندے میں گرفتار کر لیتی ہے فرشتوں اور ہوروں میں بھی زندگی موجود ہے کہیں جرہ شاہین سیماب رنگ لہو سے چکوروں کے آلودہ چنگ زندگی کہیں پارے کے رنگ جیسے بیکرا شاہین بن کر اپنے شکار پر چپڑتی ہے اور کہیں چکوروں کے سرخ رنگ کے پنجوں میں ہوتی ہے جنہیں جو سرخی اس وقت اختیار کرتے ہیں جب چکور دوسرے جانوروں کا شکار کر کے اپنے پنجے خون آلود کر لیں یعنی زندگی اپنی ہی ذات میں طاقت کا مقابلہ کرتی اور کراتی ہے اگر کوئی مضبوط ہو تو خود کو قائم رکھ پاتا ہے اور کمزور بچیں تو وہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں کبوتر کہیں آشیانے سے دور پھڑکتا ہوا جال میں ناسبور یہ زندگی کہیں اپنے آشیانے سے دور ایک نازک کبوتر کے ذروب میں کسی ظالم شکاری کے جال میں فنس رہی ہوتی ہے یعنی یہاں بات ہو رہی ہے یہ بطور استعارہ قوم کے لیے ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف سے اپنے بزرگوں سے رشتہ کمزور کر لیتی ہے اپنی اصلیت سے بے خبر ہو جائے تو دوسری قومیں اسے اپنی تہذیب و تمدن کے جال میں گرفتار کر لیتی ہیں یعنی اناثر کی ترکیب سے بناوائے جسم آرزی ہے اور فانی ہے اور زندگی کے مقابلے میں جسم کی حیثیت کم تر ہے زندگی کو دیکھا جائے تو ایک تازہ دم سوار ہے اور ہمارا یہ جسم زندگی کو اٹھانے والی ایک سواری بس اور اس کے ذمہ اپنے سوار کو اپنی منزل تک پہنچانا ہے اور جسم کا یہ کام سرانجام دینا ہی اصل ذمہ داری ہے اب یہاں زندگی کو مزید خوبصورت بنا کر سوار کر اخلاقی علمی اور سائنسی لحاظے ترقی اور اضافہ کر کے حضرت انسان اسے اگلی منزل تک پہنچا دینا چاہتا ہے انسان کے جسم میں زندگی ایک تقاضہ ہے اور اس تقاضے کو کائنات اور انسانی ذہن میں روح جانات اور ملانات کی شکل میں رکھ دیا گیا ہے کائنات میں ان کی تلاش افاقی نشانیاں دیکھ کر کی جا سکتی ہے زندگی کا یہ تقاضہ علومہ فنون نظریات فلسفہ سائنس چیکنولوجی وغیرہ کے میدانوں میں جستجو تحقیق اور ترقی کر کے زندگی کو آگے بڑھانے سے متعلق ہے یہ زندگی انعام کے طور پر اس فردیہ قوم کو تاریخ میں محفوظ کر لیتی ہے دوسری صورت میں یہی زندگی ہمارا انفرادی اور قومی نعم و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو رنگ نسل قوم یا علاقے کسی بھی جگہ سے ہو تو مجموعی طور پر اقبال نے یہاں پر زندگی کے حوالے سے ترقی کرنے کا پیغام دیا ہے بند نمبر پانچ میں اقبال نے ساکی کی زبانی زندگی کے رازوں پر پڑے ہوئے گہرے پردے مزید اٹھائے اور عملی نکات کی نشاندے کی ہے فریبِ نظر ہے سکون و سبات تڑپتا ہے ہر ذرع کائنات ٹھہرتا نہیں کاروانے وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شانے وجود سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط ذو کے پرواز ہے زندگی بہت اس نے دیکھے ہیں پستو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند سفر زندگی کے لیے برگو ساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز علچ کر سلجنے میں لذت اسے تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے ہوا جب اسے سامنا موت کا کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا اتر کر جہان مقافات میں رہی زندگی موت کی گھاٹ میں فریبِ نظر نظر کا دھوکہ سبات کا مطلب اتمنان کاروانِ وجود کائنات کا کافلہ لہزہ لمحہ پستو بلند نشیب و فراز برگو ساز یہاں اسباب کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی لازم و ملزوم حضر کا مطلب رک جانا جہانِ مقافات مقافات بدلے کی دنیا گھاٹ کا مطلب شکار میں ہونا اب اس بند کی طرف بڑھتے ہیں فریبِ نظر ہے سکون و سبات ترپتا ہے ہر ذرہِ کائنات اس آفاق اور اس دنیا میں جو سکون اور ٹھہراؤ ہے یہ در حقیقت نظر کا دھوکہ ہے حقیقت یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سفر میں ہے بعض حالات میں یہ ذرہات اجسام کی صورت میں حرکت میں نظر آتے ہیں کہیں یہ رکے وے ٹھہرے وے نظر آتے ہیں لیکن ہر ذرہِ کائنات چاند سورج ستارے ٹھہراؤ کسی میں موجود نہیں ٹہرتہ نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہِ تازہ شانِ وجود وجود کا یہ کافلہ ایک لمحہ بھر نہیں رکھتا ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے وجود کی آن بان یہی ہے کہ اپنے سفر کے ذریعے ہی خود کو تازہ دم کرتا ہے مسلسل حرکت میں رہتا ہے تو یہ تازہ دم رہتا ہے سمجھتا ہے تو راز ہے زندگی فقط زوکِ پرواز ہے زندگی یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے حضرتِ انسان سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ زندگی راز ہے تو سمجھ لو کہ زندگی صرف اور صرف انچی سے انچی اڑان بھنے کا شوق کا جذبے کا نام ہے جو قومیں جو افراد آگے بڑھنا چاہتے ہیں وہی دنیا میں سر بلند ہوتے ہیں اور وہ لوگ جن کے بازو بھی ہوں جن کے پر بھی ہوں لیکن جو اونچا اڑنا ہی نہ چاہیں وہ تھکھار کر گر جاتے ہیں اور دوسروں کا شکار بن جاتے ہیں بہت اس نے دیکھے ہیں پستو بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند زندگی اور وقت ایک ساتھ ہوئے زندگی نے لوگوں کو اقوام کو نشیب و فراز میں دیکھا لیکن یہ رکتی نہیں نہ ہی رکنے والوں کا ساتھ دیتی ہے بس ترقی کے سفر میں آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہے جو رک جائے اسے چھوڑ دیتی ہے کوئی منزل اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی جو لوگ بھی زندگی کے اس روئیے کو اپنا لیں وہی کامیاب قرار پاتے ہیں سفر زندگی کے لیے برگو ساز سفر ہے حقیقت حضر ہے مجال سفر کی بات ہوئی مسافرت کی سیاحت کی اور نصب لین کی یہ ساری طلب وہی ایک ساز ہے جس سے زندگی خوشی اور امن کے نغمے بکھیرتی ہے جبکہ ایک جگہ رک جا گئے تو دھوکہ اور موت سے بڑھ کر کچھ نہیں جو فرد یا قوم اپنی اصلاح اور بہتری کا سفر روک دے وہ ایک زندہ لاش کی طرح سے ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر ہو اور اس کی کوئی اپنی حصیت نہ ہو علچ کر سلجنے میں لذت اسے تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے زندگی مشکل پسند ہے علچتی ہے سلجتی ہے باہمت افراد اور قوم قومیں مشکلات میں آزمائشوں میں مقابلہ کرتی ہیں جیت جاتی ہیں زندگی کو یہی چیز اچھی لگتی ہے اور ایسے ہی کامیاب لوگ دنیا میں آگے بڑھتے ہیں جو اونچی تمنا رکھتے ہیں آلہ نصبولین رکھتے ہیں ہوا جب اسے سامنا موت کا کٹھن تھا بڑا تھامنا موت کا زندگی خود کو کبھی بھی موت کے حوالے نہیں کرتی اور جب کبھی کسی زندہ جسم میں موت آ جائے زندگی کے خاتمے کے لیے تو یہ حیات موت کا مقابلہ کرتی ہے موت اس وقت بڑی مشکل ہوتی ہے جب اسے زندگی سے واسطہ پڑتا ہے اتر کر جہان مقافات میں رہی زندگی موت کی گھاٹ میں موت بظاہر تو جسم کو ختم کر دیتی ہے لیکن اجل کے بعد زندگی انتقام لیتی ہے اس جسم سے نکلتی ہے موت کا پیچھا شروع کرتی ہے اور موت کو شکار کر کے ایک نئی صورت میں کسی نئی جسم میں ظاہر ہو جاتی ہے یعنی موت زندگی کا پیچھا برداشت نہیں کر سکتی ہے اور زندگی اسے چورتی وی آگے نرونتی وی آگے نکل جاتی ہے بن کا اگلا حصہ مزا کے دوئی سے بنی زوج زوج اٹھی دستوں کو سار سے فوج فوج گل اس شاک سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاک سے پھوٹتے بھی رہے سمجھتے ہیں نادا اسے بے سبات اُبھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات بڑی تیز جولا بڑی زودرس ازل سے ابت تک رمی یک نفس زمانہ کے زنجیر ایام ہے دموں کے اُلٹ پھر کا نام ہے مزا کے دوئی کا مطلب دو ہونے کا شوک زوج جوڑا درست اور کوہسات جنگل اور پہاڑ بے سبات یعنی ناپائدار تیز جولا تیز رفتار زودرس فوراں پہنچنے والی رم ایک جست میں یک نفس تیز رفتاری سے ساتھ اور گھڑی کی بات ہو رہی ہے زنجیر ایک تسلسل کو کہا ہے دم سانس کو کہا گیا ہے اب تشریح مزا کے دوئی سے بنی زوج زوج اٹھی دستوں کو سار سے فوج در فوج موت جس قدر جسموں کو ختم کرتی ہے زندگی اس سے کئی زیادہ نئے جسم تلاش کر لیتی ہے زندگی جوڑے میں رہتی ہے اپنے جوڑوں کے ذریعے حجوم کی صورت میں جنگل سہرہ دریا پہار سمندر کھیت کھلیان ہر جگہ نکلتی ہے موت کے تابر طور حملے جاری رہتے ہیں لیکن زندگی کے اجسام بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں گل اس شاکھ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاکھ سے پھوٹتے بھی رہے زندگی وہ صدہ پہار پودہ ہے جو کبھی مرجاتا نہیں جس کی شاکھوں سے پرانے پھول ٹوٹتے ہیں گرتے ہیں لیکن نئے پھول بھی نکلتے ہیں اور وقت کے ساتھ اس کی جڑیں بھی پھلتی پھولتی رہتی ہیں اور شاکھیں کم نہیں ہوتی ہیں پھول اور پھل کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھتے جاتے ہیں سمجھتے ہیں نادان اسے بے سبات اُبھرتا ہے مٹ مٹ کے نقش حیات نادان لوگ بے وقوف لوگ سمجھتے ہیں کہ زندگی ختم ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ فنا پذیر یہ اناثر کا بناوا جسم ہے زندگی کے نکوش کسی نئے جسم میں بہتر انداز میں اُبھرنے کے لیے پرانے جسم سے مٹتے رہتے ہیں بڑی تیز جولان بڑی زود رس ازل سے ابت رمی یک نفس زندگی بہت تیز رفتار ہے بہت صورت کے ساتھ تیزی سے اپنے حد تک جا پہنچتی ہے اس کی ایک چلانگ ازل سے ابت تک چلی جاتی ہے یعنی وقت زندگی کی تیز رفتاری کا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ زندگی روزے اول سے روزے ابت تک کا سفر ایک جس میں تکرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور جس جو وقت کی قید میں ہوتا ہے زندگی تو وقت کی اس قید سے بھی آزاد ہے زمانہ کے زنجیر ایام ہے دموں کے الٹ پھر کا نام ہے کائناتی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان سم تعلق دو زمانے ایک زمانہ یعنی وقت سلسلہ روز و شب دن اور رات اور جو اس قریقہ نام جو عزل سے عبر تک ہے اور دوسری یعنی لا مت نائی وقت زمانے کے اس بڑے سمندر میں دوسرا زمانہ چھوٹا سا وقت ہے جس کی مثال ایک بلبلے جیسی ہے یعنی ایک لا مت نائی وقت اور ایک وہ جو دن اور رات کے سفر پر مشتمل ہے تمہاری اس جسمانی دنیاوی زندگی کا زمانہ پہلی اور آخری سانس کے درمیانی وقت کا نام ہے اور اسے کارامت بنانا ہی تمہارا اصل امتحان ہے یہ تھوڑا سا زمانہ زندگی کو بہترین جسمانی صلاحیت کے ساتھ دیا گیا ہے اور اس میں حضرت انسان نے اپنی صلاحیت ان کو ثابت کرنا ہے تو بہتر ہے کہ زندگی کے لیے اپنی جان دماغ پر غالب رکھو اور اپنی دماغ کو جسم پر حاوی رکھو اگر تم نے یہ کر لیا تو تم زندگی کو ہمیشہ کے لیے پا لوگے جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی تین بند علامہ اقبال کی دعاوں اور مناجات کے ہیں چوتھے اور پانچھویں بند میں ساکی نے زندگی کی ایک عام حقیقت کی بات کی ہے انسانی زندگی اور وقت کے بارے میں کیے گئے سوالات کے جوابات دیئے ہیں اب چھتہ بند اس بند میں ساکی نے خودی کی حقیقت اور انسانی زندگی میں خودی کا کردار بیان کیا ہے یہ موجہ نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار تو خلوت پسند سمندر ہے ایک بود پانی میں بن اندھیر اجالے میں ہے تاب ناک منو تو میں پیدا منو تو سے پاک ازل اس کے پیچھے عبد سامنے نہد اس کے پیچھے نہد سامنے زمانے کے دریہ میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی دما دم نگاہیں بدلتی ہوئی الفاظ کے معنے مجھے نفس سانس کی لہے دھار تیزی راز درون حیات زندگی کا پوشی دارات بیداری کائنات موجودات کا علم جلوہ ظہور کو کہتے ہیں بدمست متوالا پن خلوت پسند یعنی تنہائی پسند ساب ناک روشن ازل زمانے کی اتداء دما دم یعنی تسلسل سے متواتر اب اشار کی تشریر یہ موجہ نفس کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے انسانی زندگی تلوار کی طرح سے ہے یہ تلوار طاقت کی تونائی کی غلبے کی علامت ہے خودی سے زندگی کی کن تلوار کی دھار تیس کی جا سکتی ہے یعنی ہم نے زندگی کو بھرپور انداز میں گزار نا ہے تو اپنی خودی کی تیزی سے اپنی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتے ہیں خودی کیا ہے راز درون حیات خودی کیا ہے بیداری کائنات زندگی کے بھیج جان لیے تو یہ بھی سمجھ لو کہ خودی کی حقیقت کیا ہے خودی زندگی کے اندر پوشیدہ ہے جس پر خودی کا راز کھل جائے پوری کائنات اس کے سامنے کھل جاتی ہے وہ اپنی ذات کو بھی پیچان لیتا ہے جو اپنے نفس کو پیچان لے وہ اپنے رب کو بھی حاصل کر لیتا ہے خودی جلوہ بد مست و خلوت پسند سمندر ہے ایک بون پانی میں بن جو بھی اپنی خودی کو پالے تو یہ اس کے اخلاق اور کردار میں اپنا آپ کو ظاہر کرتی ہے اس کی شخصیت چار چاند لگا دیتی ہے جو اس کی طرف توجہ نہ کرے تو یہ خوددار ہو کر گوشہ نشی ہو جاتی ہے اور اس کے ہونے کا نہ ہونے کا احساس بھی نہیں ہوتا یعنی خودی بیدار ہو جائے تو بڑے سمندر کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور اگر کوئی شخص اپنی خودی کو دبا دے تو یہ بہرے بیکران سمٹ کر ایک بون میں تبدیل ہو کر مادونیت کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اندھیر اجالے میں ہے تابناک منو تو میں پیدا منو تو سپاک خودی کسی بیرونی اندھیرے اور اجالے کی محتاج نہیں ہوتی بلکہ اس کی اپنی روشنی اور چمک دمک دن رات کے آٹھوں پہر موجود رہتے ہیں یعنی جو بھی اپنی خودی کو حاصل کرنا چاہے وہ خودی کی تابناکی ہر وقت اس کے لئے موجود ہے اور اگر کوئی اپنی خودی کو ہی نہیں سمجھتا تو یہ خود بھی بریو ذمہ ہو جاتی ہے ازل اس کے پیچھے ابت سامنے نہد اس کے پیچھے کیسے آزاد ہے یعنی اس پر زمانی اور مکانی پابندیاں لاغو نہیں ہوتی زمانے کے دریا میں بہتی ہوئی ستم اس کی موجوں کے سہتی ہوئی جب یہ خودی زمان اور مکان سے آزاد تھی تو جسم اور وقت کی ضرورت پیش آئی پیچانے جانے کی خواہش میں یہ جسم کی تلاش پیڑے کھائیں تجسس کی راہیں بدلتی ہوئی دماؤ دم نگاہیں بدلتی ہوئی چونکہ خودی کو اپنے آپ کو ظاہر کرنا تھا ایک ایسا جسم جس میں وہ اپنا جلوہ دکھا سکے تو جس جس جو کی راہیں بدل بدل کر اپنی متلاشی نگاؤں سے آز بات کا جائزہ لیتے ہوئے زمانے کے دریا میں رما دوار رہی تاکہ کسی مناسب وقت پر کوئی موضون جسم مل جائے جس میں وہ سما کر اپنی شناکت کروا سکے سبق اس کے ہاتھوں میں سنگے گیرا پہار اس کی ضربوں سے رے گے رما سفر اس کا انجام آغاز ہے یہی اس کی تقویم کاراز ہے کرن چان میں ہے شرر سنگ میں یہ بے رنگ ہے دوب کر رنگ میں اسے واسطہ کیا کموں بیش سے نشیب و فراز و پسو پیش سے ازل سے ہے یہ کشم کش میں اکی اسیر ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلت جس طرح آنکھ کے تل میں ہے پہلے الفاظ و اسطلاحات کے معنے سبک کا مطلب ہلکا گران بھاری تقویم وجود کو بنیاد کو خمیر کو کہتے ہیں واسطہ غرض ہونا پسو پیش فکر اندیشہ ششو پنچ نشیمن مسکر اب اشار کی تشریح کریت میں تبدیل کر سکتی ہے سفر اس کا انجام آغاز ہے یہی اس کی تقویم کا راز ہے خودی ہمیشہ سفر میں رہتی ہے ازل سے پہلے اور ابت سے بعد تک اس کا سفر جاری رہے گا یہ زمان اور مکان کی قید سے آزاد ہے اور اس کے خمیر کا راز اس کا ہمیشہ رہنا ہے یعنی اس کے سفر کا آغاز کائنات کی تخلیق سے بھی بہت پہلے ہوا اور سفر کائنات کے ختم ہونے کے بعد بھی جاری رہے گا کرن چاند میں ہے شرر سنگ میں یہ بے رنگ ہے ڈوب کر رنگ میں کرن چاند میں موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں کرن دکھائی نہیں دیتی چاند مکمل طور پر دکھتا ہے بلکل ایسے ہی پتھر میں چنگاری موجود ہوتی ہے لیکن ہم چنگاری کو نہیں دیکھ سکتے پتھر ہمیں نظر آتا ہے بلکل خودی بھی اسی طرح ہر رنگ اختیار کر سکتی ہے لیکن خود پر کسی کا رنگ چڑھنے نہیں دیتی یعنی یہاں مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو صاحب خودی ہو اور وہ شخص جو اپنی خودی سے ہی نہ واقف ہو دونوں ایک جسے لگتے ہیں لیکن اخلاق اور کردار کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے مختلف مختلف واسطہ نہیں رکھتی کسی فائدے سے اسے سروکار نہیں یہ وہ چیزیں جو ہر طرح کے نشیب و فراد سے ایسے گزر جاتی ہے جیسے وہ اسے جانتی ہی نہ ہو خودی کے زیر اثر انسان مغرور نہیں رہتا ازل سے ہے یہ کشم کشم اسیر ہوئی خا کے آدم میں صورت پذیر جس روز اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا اسی دن سے خودی اپنے لئے جسم کی تلاش کے لئے سرگر میں عمل ہو گئی اسے کوئی ایسا جسم پسند نہیں آیا جس میں یہ ظہور پذیر ہوتی پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے آدم کی تخلیق کا ارادہ ظاہر فرمایا تو خودی کو بھی اپنا ٹھکانہ مل گیا خودی نے اللہ رب العزت سے درخواست کی کہ مجھے آدم کی جان میں داخل کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے آدم کی جسمانی تخلیق مکمل کی اور خودی یعنی روح کو اس میں پھونک دیا بلاخر خودی کی صدیوں کی جسو جو ختم ہوئی اور حضرت آدم علیہ سلام کی صورت اسے اپنا گھر بھی مل گیا یہ خودی ہی ہے جس کی بدولت آدم کو اشرف المخلوقات ہونے کا شرف حاصل ہوا اور اسی خودی یعنی روح کی بنیاد پر اللہ نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے فلق جس طرح آنکھ کے دل میں ہے اور کریں تو خودی ہمارے جس میں کہاں ہے ہمیں یہ دکھائی نہیں دیتی جس طرح شعور موجود ہوتا ہے اسی طرح سے خودی کا یعنی روح کا بھی اپنا وجود ہے اور اس کا ٹھکانا دل ہے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ ہمارے قلب میں یہ ایسے سما چکی ہے جسے کھلی وضا میں اوپر دیکھیں تو ہمیں پورا آسمان آنکھ کی پتلی کے چھوٹے سے تل میں دکھائی دے جاتا ہے بلکل خودی اسی طرح سے اتنی وسط رکھنے کے باوجود ہمارے دل میں موجود ہوتی ہے پنہ ہوتی ہے آخری بند اس آخری بند میں اقبال نے اللہ کی زبان سے خودی کی نگہ بانی کے اصول بتائے ہیں یعنی ساکھی بندہ مومن سے مخاطب ہو کر خودی کی نگہ بانی کے اصول بتاتا ہے مسلمانوں کی پستی کے اسباب اور حل تجویز کرتا ہے خودی کے نگہ بان کو ہے زہرناب وہ نہ جس سے جاتی رہے اس کی آپ وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمن رہے جس سے دنیا میں گردن بلند فروف آل لو محمود سے در گزر خودی کو نگہ رکھ آیازی نہ کر وہی سجدہ ہے لائے کے احترام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام یہ عالم یہ ہنگانہ رنگ سوت یہ عالم ہے کہ زیر فرمان موت یہ عالم یہ بھٹخانہ چشمہ گوش جہاں زندگی ہے فقط خرد و نوش خودی کی یہ منزل اولین مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں تیری آگ اس خاک دان سے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں بڑھے جا یہ کوہ گران توڑ کر پھل اس میں زمان و مکان توڑ کر اب الفاظ و تر یقید کے معنی نگے مان محافظ کو کہتے ہیں زہر ناب مار دینے والا زہر ناب کا مطلب یہاں پر نان زہر رسک اور روٹی کو کہا گیا ہے ارجمن کا مطلب باوکار فروفال یعنی شانو شوکت درگزر چشن پوشی نگہ رکھ نگرانی کر آیازی غلامی کے لیے بطور استعارہ رنگ ہنگامہ رنگ سوت ایشو نشات کے ہنگامے زیر فرمان موت حکم نامہ موت کے فرمانے حکم نامے زیر اثر ہونا چشم گوش آنکھ اور کان خردو نوش کھانا اور پینہ خاکدہ یہاں پر کائنات کے لیے بطور استعارہ استعمال ہوا ہے کوہ گرہ بھاری اور بلند پہاڑ تلسم جادو زمان وقت مکان جگہ اب اشار کی تشریح خودی کے نگے بانگ کو ہے زہرناب ونہ جس سے جاتی رہے اس کی آپ اے میرے بندوں جو اس خودی کے خزانے کو پہچار لیتے ہیں ان کے لیے ان کے لیے خودی کی نگے بانی کی ہدایات اللہ کی طرف سے دی گئی خودی کے پاسبانگ کے لیے وہ رزق زہر قاتل ہے جس سے زندگی کی تلوار پر چڑھی ہوئی خودی کی دھار کند ہو جائے اور انسان اپنی زندگی کے مقصد سے نہ واقف ہو جائے نہ آشنا ہو جائے وہی نہ ہے اس کے لیے ارجمن رہے جس سے دنیا میں گردن بلند اگر خودی کی نگے بانی کرنا چاہتے ہو تو یہ گر ذہن نشین کر لو کہ چاہے امیری ہو یا غریبی خودی کا باوقار اور عالی مرتبہ ہونا انسان کی آزادی سے وابستہ ہے کسی بھی میدان میں کسی دوسرے کے در پر بھیکاری بننے سے کوئی انسان کوئی قوم سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتے جو اقوام اپنی تمام تر زندگی اپنے تمام تر امور میں دوسروں کو اہمیت نہیں دیتے ان کی محتاجی اختیار نہیں کرتے وہی عزت وقار سے جی سکتے ہیں فروف فال محمود سے در گزر خودی کو نگاہ رکھ آیازی نہ کر اے میرے بندے تو محمود غزنوی جیسی شان و شوکت والے بادشاہ اور بڑے بڑے مالداروں سے متاثر نہ ہو آیاز کی طرح غلامی کے محنوس چکر میں نہ پڑ کیونکہ غلامی انسان کے کردار کو دیمک کی طرح ختم کر دیتی ہے اور ایک خوکلی شخصیت سے زیادہ کچھ نہیں رہتا اور ایک خوکلی شخصیت کسی کے کام کی نہیں ہوتی وہی سجدہ لائے کے احتمام کے ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پہ حرام جب تمہارا تعلق اللہ رب العزہ سے جڑ گیا تو جو بھی مانگنا ہے وہ اللہ سے مانگو تمہیں علم طلب کرنا ہے جستجو ہے تحقیق ہے ترقی ہے اس کے لئے دوسروں کے سامنے مجھ چکو اللہ کی ذات کے حضور اللہ تعالی نے تمہیں ہر طرح کے علوم بھی وضیعت کر دیے ہیں تم صرف خود سے غفلت مدبر دو یہ عالم یہ ہنگامہ رنگ سوت یہ عالم کہے زیر فرمان موت اے میرے بندے یہ بھی خیال کرنا کہ یہ جو دنیا میں آواز کا رنگوں کا ہنگامہ بپا ہے یہ سب موت کا فرمان جاری ہو چکا ہے تمہیں اس امتحان سے سرخرو ہو کر میرے پاس اس جنت میں آنا ہے جو تمہارے لئے موجود ہے یہ عالم یہ بدخانہ چشم گوش جہاں زندگی ہے فقط کردو نوش یہ محسوسات کی دنیا ایک بدخانے سے زیادہ نہیں جہاں زندگی سے بے دیتے ہیں اپنی تمام ترتوانائی اسی رزق میں زائع کر دیتے ہیں جو ان کا مقدر پہلے سے ہے اور میری محبت کو نہیں سمجھتے خودی کی یہ منزل اولی مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں تمہارے وجود کو خودی کی منزل کا پہلا ٹھکانہ بنا دیا گیا ہے تمہارے خودی تمہیں بہت بڑا سفر تے کرا سکتی ہے اپنے جسم اور جان کو خودی کے سپرد کر دو تاکہ تم اپنے رب سے مل سکو اگر یہ سمجھ لو کہ تمہارا ٹھکانہ نہیں یہ دنیا ایسی ہے جہاں تم مسافر ہو تم نے یہاں مستقل سرائے اس کو نہیں بنانا تیری آگ اس خاکدہ سے ہے نہیں جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں جسم کے چار اناسے میں سے آگ ایسا انصر ہے جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے جس میں تم آباد ہو اور یہ آگ خودی ہے جو تمہیں اس دنیا میں آزمائش میں اس انتحان گاہ میں سرگرو ہونے مددگا کامیاب ہونا ہے تو جنت تمہارے لئے ہے تم جو سوچو گے تمہیں مل جائے گا ایسے انعامات ہوں گے جو تمہارے تصور میں نہ ہوں گے بہے جا یہ کوہ گیران توڑ کر تل اس میں زمان و مکان چھوڑ کر یہ زمان و مکان کا جادو آزمائش کے لئے ہے اسے تم نے اپنے اوپر نہیں چلنے دینا یہ ایک بہت پہار کی حیثیت رکھتا ہے جو تمہاری آزمائش کے لئے رکھا گیا اسے توڑو آگے بھر جاؤ تاکہ کامیاب ہو سکو تمہارے پاس دو ایسی چیزے ہیں ایک تو زندگی کی طاقت سے بھرپور جسم علم اور عقل اور عمل کے ساتھ اور دوسرے روح جس میں بڑے سے بڑے پہاڑوں کو توڑنے کی طاقت ہے تو یہ دو نعمتیں تم نے اگر ان کی قدر نہ کی تو تم اس مادی دنیا کے تلسم کا شکار ہو جاؤ گے خدی شیر مولا جہاں اس کا صید خدی شیر مولا جہاں اس کا صید زمین اس کی صید آسمان اس کا صید جہاں اور بھی ہیں ابی بن مود کہ خالی نہیں ہے زمیر وجود ہر ایک منتظر تیری یلغار کا تیری شوخی فکر و کردار کا یہ مقصد گردش روز کار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار تو ہے فاتح عالم خوب بزشت تجھے کیا بتاؤں تیری سر نوش حقیقت پہ جامائے حرف تنگ حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس اگر یک سرے موہ برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم پہلے الفاظ کے معنے سید شکاری بے نمود جو ظاہر نہ ہوا ہو ضمیر وجود کائنات کے راز یلغار حملہ فکر کردار فکر اور عمل کی بے باقی گردش روزگات سے مراد بدنصیبی سے ہے زشت کا مطلب بدنما اور برا سر نوش عنوان جامعہ حرف تنگ بات یا کلام کی چادر تنگ بسوزد جلا دینا اشار کی تشریح خودی شہر مولا جہاں اس کا سید زمین اس کی سید آسم اس کا سید خودی مولا کا وہ شہر جس کا کام ہی اس جہان کو اس زمین اور آسمان کو شکار کرنا ہے مولا دنیا دوانی دوانی اور اپنی خودی سمجھ لو آسمان زمین دن رات سمندر ہر چیز میں میری نشانیاں تمہارے لئے موجود ہیں جس تجو کرو تحقیق کرو اور وجود کا وسیع و زمیر عریض زمیر ہر طرح سے بھرا پڑا ہے تم صرف اپنی فکر کو کشادہ کرلو مستقل مزاجی پیدا کرلو تو تمام اقوام تمہارے قبضے کی منتظر ہیں تمہارے حملے کے ذریعے تمہیں خوش آمدیت کہنے کے لئے بیتاب ہیں یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار اے مسلمانوں جو برا وقت تم پر اس وقت موجود ہے اس کا مقصد بھی تمہاری خودی کو جگانا ہے جب تک انسان غم سے دوچار نہ ہو تب تک اس کی فطرت کمال کو نہیں پہنچتی دکھوں اور ناکامیوں سے چور انسان نئے ازن حوصلے اور حمد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کی شخصیت زیادہ دل آویز بن کر سامنے آتی ہے اسی طرح وقتی ناکامی زلط رسوائی انسان کے دل کو خودی سے جور دیتی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی خودی کو سمجھ پاؤ تُوہے فاتحِ عالمِ خوب و زشت تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت میں تمہیں تمہاری تاریخ کیا بتاؤں جب تم نے زندگی اور موت کی حقیقت کو جانا کائنات کے رب کو پہچان لیا خودی کو سمجھ گئے تو دنیا کو فتح کر لیا تم نے جو علم دنیا میں پھیلا دیا تو تم زمانے کے استاد بن گئے تم نے دنیا کو فکر و عمل کے نور سے بھی روشن کر دیا لیکن جب تم نے اپنے طریقے بدلے دنیا پر استی کو اپنا لیا تو اسی علم کی بدولت یورپی اقوام پوری دنیا پر قابض ہو گئیں تم بھی غلام بنا دئیے گئے اب تک ذہنی معاشی سائنسی ہر طرح کی غلامی کا شکار ہو حقیقت پہ جامعے حرف تنگ مگر حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ اے مسلمانوں تمہاری اصل حقیقت کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے ہیں تمہاری دنیا پر بارہ سو سال کی برطری روزے روشن کی طرح دنیا جانتی ہے اتنی بڑی حقیقت کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تاب گفتار کہتی ہے بس اے مسلمانوں تمہارے اپنی خودی کی آگ کو روشن کر لو تو تم کامیاب ہو سکتے ہو لیکن تم ڈرتے ہو کہ 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 تم پر تنگ نظری کا الزام نہ لگ جائے حقیقت یہ ہے کہ اگر تم اس خودی کی طاقت کو استعمال کر لو اپنے مقصد تقلیق کو حاصل کرنا چاہو تو یہ دنیا تمہاری بسوزد پرم ساکھی کا جواب سن کر بندہ مسلم پکار اٹھتا ہے کہ میرے سینے میں خودی کی شما روشن ہو گئی میں اپنی حقیقت کو جان چکا اب اگر اس سے زیادہ کچھ کہا تو میرا سینہ اپنی خودی کے سوچ سے جل جائے گا یا الہ العالمین میں بیدار ہو گیا میں نے تجھے پیچان لیا اپنی خودی کو شناک کر لیا زندگی کا مقصد پا لیا میں زندگی کے ہر شعبے میں اپنی محنت سے بلند مقام حاصل کر کر ترقی کروں گا سائنس ٹیکنالوجی علم ہنر کے میدانوں میں محنت کر دنیا میں اروج حاصل کروں گا اور کی بات کرتے ہیں مسلسل حرکت کا نام ہے جہدے مسلسل سے عبارت ہے اسی لئے مسلمانوں کو عمل کا پیغام دیتے ہیں اور سکوت کو موت سے تعبیر کرتے ہیں اقبال حوادث سے بے خطر ہو کر فطرت کی تسخیر کو انسانی عظمت کے لیے ضروری سمجھتے ہیں مسلمانوں کے زوال اور ذہنی پستی کا سبب اسلامی نظریات سے دوری کو خیال کرتے ہیں کہ کفریہ نظریات اختیار کر کے اسلامی نظریات سے دور ہو گئے اسی لئے اس نظم میں وہ اللہ کے حضور دعا گو ہیں کہ مسلمانوں میں وہی جذبہ بیدار کر دے جو ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کو حاصل تھا اور اب تنقیدی جائزہ اگرچہ کلام اقبال پر بات کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے لیکن یہاں ساکی نامہ سے اخص کردہ کچھ ایسے بنیادی نقاط جو بطور تنقیدی جائزے میں پیش کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے ترنم اور موسیقیت کسی نظم کے لیے ایک لازم چیز ہے لازمی عمر ہے جو ہمیں اس نظم میں بخوبی نظر آتا ہے اقبال کی بلند خیالی عام شاعروں سے کہیں بڑھ کر ہے اس پوری اردو عدب کی دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں جو اقبال کے نظریات کا مقابلہ کر سکے بہترین اسلوب کو بہترین خیالات کو ایک ایسی زبان عطا کر دی جو کہ اس سے پہلے ممکن نہ ہو پائی تھی نظم میں حقیقت پسندی کا انصر ہمیں غالب دکھائی دیتا ہے اور شاعر اپنی خلوز کے ساتھ پوری نیک نیتی کے ساتھ مسلمانوں کے زوال کے اسباق پر مشرق مغرب کا موازنہ بھی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہر طرح کی چیز ہم زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیں ہمیں مشرق کیوں پیچھے نظر آتا ہے کیونکہ ہم نے مغرب کے ایسے حصولوں کو اپنا لیا ہے جو ہمارے لیے بے معنی ہیں جبکہ مغرب نے اسلام کے حصولوں کو اپنا ترقی کا سفر شروع کر دیا اقبال مسلمانوں کے لیے یہ حل تجویز کرتے ہیں کہ ہم عشق الہی کی بدولت دنیا کو تسخیر کر سکتے ہیں اور اقبال بھی عرض مند ہے کہ امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار عطا ہو جائے عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ساکی نامے پر لیکچر مکمل ہوا ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ